بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو مارخور ٹی وی کے ساتھ میں محمد حسن اور آپ دیکھ رہا ہمارا یوٹیوب چینل مارخور ٹی وی کرلوش عثمان اپیسوڈ 45 کا دوسرا ٹریلر آ چکا ہے اور آج کے ہمارے ٹاپیکس یہ ہوں گے بالہ ہاتھوں پر کس نے حملے کیے عثمان نے کولا کی گھاڑ میں کیسے فسا گوکتو کیا کرنا مسارا انجام دینے والا ہے کائی قبلہ میں داخل ہونے والے نکاب پوش لوگ کون ہیں فلاٹیوس نے کہا حملہ کیا تو جیسا کہ آپ نے ٹریلر ون میں دیکھا کہ بامسی نکولا کی چال میں پھانس جاتے ہیں اور یقیناً بامسی کو یہاں تک لانے والا بھی ادریس ہی ہوگا اور جب عثمان بے کو پتہ چلا کہ بامسی قبلہ نہیں ہے تو وہ بامسی کو ڈھوننے کے لئے قبلہ سے باہر جائیں گے اور آپ نے دیکھا کہ عثمان نشانات کا پیچھا کر رہے ہیں اور نشانات کا پیچھا کرتے کرتے بامسی کے پیچھے جائیں گے لیکن وہاں نکولا کے سپاہی پیلے سے جال لگائے بیٹھے ہوں گے اور عثمان بے یہاں پھانس جائیں گے لیکن جہاں تک ہمیں لگتا ہے عثمان کو یہاں کوئی بچانے کے لئے نہیں آئے گا عثمان خود لاکر یہاں سے نکلیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بامسی بے کو بھی اپنے ساتھ قبلے لے جائیں گے اور ہو سکتے ہیں کہ انہی زخموں کی وجہ سے بامسی بے کو شہادت نصیب ہو جائے لیکن ابھی کچھ خبریں آ رہی ہیں ان کا کریکٹر ابھی کچھ ٹائم اور چلے گا اور بالا ہاتھون پر پہلا حملہ کس نے کیا تو یقینا یہ حملہ تارگون ہاتھون کے سپاہیوں نہیں کیا ہوگا کیونکہ نکولا تارگون سے کہتا ہے کہ تم بالا ہاتھون کو مارو گی یقینا اس حملہ کی انفرمیشن گوکتوک نے عثمان بے کو پہنچائی ہوگی لیکن چونکہ عثمان بے خود نکولا کی گھاڑ میں پھانس گئے پہنگے تو وہ نہیں بتا سکے اور دوسری طرح فلاتیوز نے سغوت بزار میں حملہ کیا اس کا مقصد کسی کو مارنا نہیں تھا بلکہ عثمان بے کو صرف مالی نقصان پہنچانا تھا اور ابھی دندار غداری کرنے کے موڑ میں نہیں ہے لیکن نکولا اسے لالج دے کر اپنے ساتھ ملا لے گا یا دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے دندار یہ سب کر کے عثمان کا اعتماد لینا چاہتا ہو تاکہ عثمان کو اس پر پورا بھروسہ ہو جائے اور وہ سب ایک ساتھ بہت بڑی غداری کر کے سردار بن جائے اور اب بالا ہاتون پر دوسرا حملہ کس نے کیا تو آپ نے ٹریلر میں دیکھا کہ کچھ نقاب پوچھ لوگ کائے قبیلے کی مرکزی خیمہ کی طرف جا رہے ہیں اور آپ غور سے دیکھیں تو یہ تارگن اور گوکتکی ہے تارگن گوکتک سے امانتوں کے بارے میں بات کرتی ہے اور نکولا بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ تارگن کے ذریعے وہ امانتیں حاصل کر سکے تارگن قبیلہ میں جا کر بالا ہاتون کی گلے پر تلوار رکھ کر امانتوں کے بارے میں پتہ کرے گی لیکن چونکہ بالا ہاتون کو کوئی امانتوں کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے لہذا بالا ہاتون اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتائے گی اور تارگن اپنا کھیل تمام کر کر اپنا مشن پورا کر کے واپس چلی جائے گی اور گوکتک ایلاب ابھی تارگن ہاتون کے ساتھ رہے گا اور یہ ابھی ظاہر نہیں کرے گا کہ یہ عثمان کا جاسوس ہے اور تاریخ کے مطابق بھی قلعہ کاریچائسار کی فتح کے ٹائم گوکتک ایلاب اور ترگوت ایلاب جو کہ پہلے سے ایک جاسوس تھے اور قلعہ میں موجود تھے تو ہو سکتا ہے کہ گوکتک ایلاب کا کردار ایک لمبا جاسوس کا کردار بھی ہو سکتا ہے کیونکہ تاریخ کے مطابق گوکتک ایلاب قلعہ کاریچائسار کے ٹائم قلعہ کاریچائسار میں ایک جاسوس کے حصیت سے کام کر رہے تھے اور آپ نے کافی تعویل اشتر تک عثمان کا ساتھ دیا اب اگر آپ جانا ہے تو دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں وہ ساتھ میں ٹھہرے بے لائکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ میں اجازت دیجئے اللہ حافظ